نبی علیہ السلام نے قربانیوں کا سبق صحابہ اکرام نے سیکھا اور انہوں نے بھی دین کی خاصے بہت قربان ہوا سنتے ہیں حرام ہوتے ہیں جناسیوں اور قربانیوں دینے والوں میں سے ایک بڑا نام سعیدنا صدیق اکبر رضی اللہ ایمان لانے سے پہلے مکہ مکرمہ کے بڑے امیر سیش لوگوں میں شمار تھا دو دکانے تھی ان کی تجارت کی اپنا سب کچھ اٹھا دیا اکمت کا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں اور تحمد لگے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہاری دو دکانے ہوتی تھی اور تم اتنے امیر آدمی کہلاتے تھے آج کی سال میں میرے سامنے بیٹھے ارز کیا ہے اللہ کے محبوب میں نے اپنا سب کچھ جو قربان کیا اس کے بدلے میرے ہاتھوں میں آپ کا ہاتھ آ گیا مجھے دنیا اور آخرت تھی سب نیمتے نسید ہوگئے سب نیمتے نسید ہوگئے جنانچہ سینا صدیقت پر اللہ نے اسلام کا سب سے پہلا بیان اس امت میں سینا صدیقت پر نکھ لیا ہے دو روایتیں ہیں ایک آئیشہ صدیقت جنانہ کے ذریعے تھے ایک اسماع بنت عبو بکر صدیق کے ذریعے تھے دونوں فرماتی ہیں کہ دمی علیہ السلام ایک مرتبہ حرم شریف میں تھے صدیق اکبرلانو نے ان سے کہا حضر یاد علیہ کے نبی اب آپ اجازتیں دیئیے تاکہ ہم اس دین کی بات کفار کے سامنے بھی پہنچویں فرماتی ہیں کہ اس وقت 38 آدمی مسلمان ہو چکے تھے صدیق اکبرلانو کے مطالقہ پر محبوب نے فرمایا بہت چنانچہ وہ بس حرام میں تشریف لائے اور دنوں نے آ کر کلمہ بڑھا اور بیان کرنا شروع کر دیا اسلام کے بارے کفار نے مارا اتنا مارا اتنا مارا حجوم ہو گیا کہ وہ نیچے گر گئے اور ان کو ہوش نہ رہا انکنشیس ہو گئے عطبہ بن ربیہ جو قریش کے سرداروں میں سے سردار تھا اور اس نے اتنا زیادہ مارا آج شدیقنا نے روایت سرماتی ہیں کہ اس کا جوتا کئی تہوں سے بنا ہوا کا چمڑے اس نے وہ جوتا اتارا اور صدیق اکبرلانو کے چہرے پر مارتا تھا اور اس کا خیال نہیں رکھتا تھا کہ یہ آنکھ پہ لگ رہا ہے یا کان پہ لگ رہا ہے یا ناک پہ لگ رہا ہے اس نے اتنے جوتے مارے کہ سیدہ صدیق اولانو کا کھیرہ اتنا سوج گیا کہ آنکھ اور ناکھ کا پتہ نکل گا سرماتی ہیں کہ سیدہ صدیق اولانو لیتے ہوئے تھے یعنی پڑے ہوئے تھے نیچے وہ آنکھ کے پیٹ پر چڑھ کر اچھلتا تھا بس نہیں تھا پیٹ پر اوپر چڑھ کر اچھل کے پھر نیچے گلتا تھا متعدد بات سے ان کے پیٹ کے اوپر اس طرح اپنی زردیں ہڑا حتیٰ کے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ابو بکر خوف اس وقت کسی نے بتایا تو بنو تعمیم کے لوگ بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کر ان کو اٹھانا چاہا تو اٹھتے نہیں تھے وہ تو جیسے لاجتی ہوتی ہے کپڑا پیچھایا اور کپڑے کے اوپر بوری میں جس طرح ڈالتے ہیں اس طرح بوری میں ڈال کے اچھتا کر لیں اور جاتے ہوئے کہے گے اگر ابو بکر فوت ہو گیا تو ہم اتبہ بن ربیہ سے اس کا بدلہ لیں وہاں گے گھر میں تو ایک دو دن تو ہوش نہیں آیا گھر والے پریشان طبیلے والے پریشان دل آخر جب ہوش آیا کتاب لکھتا ہے اسینا صدیقہ نے پہلا سوال یہ کیا اپنی ماں ام خیر سے امی نبی علیہ السلام کے حال کا کچھ پتا ہے امی میرے محبوب کے حال کا کچھ پتا ہے جب وہ باقی لوگوں نے سنا جو قبیلے کے تھے مگر مشرک تھے وہ یہ سن کر چلیں گے اب ماں باقی رہ گئی ام خیر نے کہا کہ بیٹے تیری یہ حالت ہو گئی تجھے اتنا مارا گیا تیرا جسم زخموں سے چور چور ہے اور تُو اس وقت بھی ان کا نام لیتے ہیں چلو کچھ دودھ پھیلو کچھ کھا لو تو انہیں اتنے دیر سے نہیں کھایا قسم اٹھا لی جب تک میں اللہ کے محبوب کا دیدار نہیں کرو جب آپ میں کچھ نہیں کھاؤ گا اللہ عاشق ساتھ یہ اشاق کی حالت ہے اب وہ حیران ہے ام خیر کہنے لگی کہ میں اب کیسے معلوم کروں کہ تمہارے محبوب کے فال میں ہے کہنے لگے کہ ام جبیل کے فاصلے جائیں یہ امر خطاب لانا کی بہن ام جبیل لدھ خطاب ان کے پاس جائیں اور تم سے پوچھیں ام خیر ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کی تھی اسمانوں کے پیغمبر ایسا وہ ایمان لات چکی تھی مگر اپنا ایمان چھپا کی تھی انہوں نے کہا مجھے کہتا کون کہاں پہ ہے تمہارے دیکھے کا کیا حال ہے اس نے کہا بس جبا ہورش میں آیا ہے کہنے لگے چلو میں بھی تبا پرسی کر لیتی ہوں وہ اس بہانے ام جمیل ساتھ آگئی اور آ کر صدیق فلانوں سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ان کا آگے سے جواب کہ نبی علیہ السلام کس حال میں ہیں کہاں پہ انہوں نے کہا تمہاری والدہ سن رہی ہے فرمان لگے میری ماں کی فکر نہ کرو تم مجھے بتاؤ میرے محبوب کا انہوں نے سمجھا کہ محبوب بات ہے وہ کہنے لگی کہ داریار کم میں ہے فرمان لگے پھر مجھے لے چلو میں جب تک محبوب کو نہیں دیکھوں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا اب دو عورتیں راز کا وقت ہے خود چلا نہیں جاتا ایک نے ایک بازو پکڑا اور دوسرے نے دوسرا بازو پکڑا اور اس طرح وہ ٹیک لگا لگا کر جلتے جلتے حالانکہ چہرہ سوجہ ہوا ہے نخم لگے ہوئے ہیں اور اس حال میں جلتے 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 داریار کم میں پہنچے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی داریار کم میں پہنچے نبی علیہ السلام نے دیکھا آگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو بکر پر جھکے اور ان کے ماتے کو بوسا دیا محبوب کا دل اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ انہوں نے سہینا صدیق کے اتنا خوش ہوا کہ ماتے پہ بوسا دیا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد صحابتہ جھک گئے اور وہ بھی ابو بکر کے اسی جگہ پر بوسا دیتے ہیں جہاں محبوب نے بوسا دیا تھا صحابہ بھی اسی جگہ پر بوسا دیا سب چوم رہے ہیں دین کی خاطراب دیتی مشکتیں اٹھانے اس وقت ابو بکر صدیق لائنے جب محبوب کو دیکھ لیا دل مطمئن ہو گیا ہم دوسری بات کرتے ہیں اللہ کے محبوب یہ میری والدہ ام خیر مجھے لے کر آئی ہے اگر آپ دعا فرمائے تو یہ ایمان قبول کریں دیکھا دین کا گا نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ابو بکر صدیق کی والدہ وہی پر ایمان لے اب یہ بات کیا کہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کو جو ہے اضافت پہتاری گئی تھی ایک ہی دن بدھ کا دن ہے یہ صبحوں میں نبی علیہ السلام کو اسی طرح جو ہے تکلیف پہنچائی گئی اور شام میں ابو بکر صدیق کو تکلیف پہنچائی گئی ادھر سے حضرت حمد اللہ نے شگار کھیل کر آئے تو کچھے نے کہا جی پیار میں بدلیں یہ کہ ساتھ تو آج یہ معاملہ ہوا پھر انہوں نے بھی اضافت پہنچانے والوں سے بدلہ لیا نبی علیہ السلام کی سکتنے پہ پہنچے اور انہوں نے آکر بھی ایمان قبول کر لیا یہ ان تالیس میں بندے تھے اور اگلہ دن جمعیرات کا تھا رات محبوب نے دعا فرمائی اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام جیسے کسی کو ایمان کی توبیع کہتا اور جمعیرات کے دن عمر لانو بھی حاضر ہوتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں اور چالیس دندوں کے ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ساری جواب تو مسجد حرام نہیں باہت کی توبی نہیں دا